اسلام علیکم، ہیلو ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ لاس لیکچر میں ہم نے دیکھی تھی ایکسرسائز نمبر 2.5 اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایکسرسائز نمبر 2.6 اگر آپ کو اس کی صحیح سمجھ نہیں آئی تھی تو آپ اگر ایکسرسائز نمبر 2.6 دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 2.5 بھی اچھے سمجھ آ جائے گی کیونکہ 2.6 اور 2.5 بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اس کا جو کوئسن نمبر 1 ہے کوئسن نمبر 1 میں جی ہم نے کچھ ہمیں سٹیٹمنٹس گیون ہے ہم نے ان سٹیٹمنٹس کیا بتانا ہے کہ کیا وہ سٹیٹمنٹ true ہے یا false سب سے پہلے ہے کہ جی اس کی جو فرسٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں ہے سوری فرسٹ میں ہے under root minus 3 under root minus 3 is equal to 3 یہ جی ہم نے اس کو solve کرنا ہے rough پہ یا جیسے بھی ہم solve کریں اور ہم نے بتانا ہے کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ true ہے یا false جسٹ یہ ہم نے بتانا ہے سب سے پہلے ہم اس سائیڈ کو solve کرتے ہیں اگر اس کا answer اس کی equal آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ statement true ہے ورنہ ہم بتا دیں گے کہ statement false ہے اس کو solve کرتے ہیں جب ہم انہیں ایک under root میں لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا minus 3 اور minus 3 مطلب دونوں under root والا یوں minus ہے minus 3 minus 3 آپ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے اب minus into minus 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 کیا ہو جائیں گے plus 3 3 the 9 9 under root اور under root 9 کس کی equal ہوتا ہے 3 تو یہ اور یہ answer دونوں same ہے تو ہم لکھ لیں گے کہ یہ statement true ہے یہ بہت بچوں والی statement ہیں تو آپ یہ لوگ یہ خود کر لیں گے اس کے بعد اس کا جو second part ہے اس میں iota power 73 is equal to minus iota یہ ہم نے prove کرنا ہے یہ آپ خود کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہے اس کا جو fourth part ہے fourth part میں ہمارے پاس ہے minus 6 iota اس کو میں raise کر دوں fourth part میں ہمارے پاس ہے minus 6 iota plus iota square اس کا conjugate ہم نے find کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا conjugate جو ہمارے پاس answer آتا ہے وہ ہے equal to minus 1 plus 6 iota تو ہم اس کا conjugate لیں گے اس کا answer دیکھیں گے کہ اگر اس کا answer اور answer match کریں گے تو ہم لکھ دیں گے کہ جی اس کا conjugate اس کے equal تھا تو ہم statement کو لکھ دیں گے statement true ہے ورنہ statement false ہوگی تو ہم اس کو solve کرتے ہیں minus 6 iota plus iota square کس کی equal ہے minus 1 یہ آ جائے گا minus 1 یہ ہے minus 6 iota plus minus 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 1 اب ہم نے اس کا کیا لینے conjugate conjugate کا کیا ہوتا ہے bar یہ bar آ جائے گی اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے جب ہم conjugate لیتے تھے تو جس term کے ساتھ iota ہوتا تھا اس کا sign change کر دیتے تھے یہاں کس term کے ساتھ iota 6 کے ساتھ iota تو 6 iota کا کیا sign ہے negative جب ہم اس کا conjugate لیں گے تو اس کا کیا sign ہو جائے گا positive 6 iota اور 7 میں باقی term ہوتی تھی وہ as it ہم لکھ دیتے تھے کیا 6 iota minus 1 اور یہ same ہے اگر ہم minus 1 کو start میں لکھیں یہ ہو جائے گا minus 1 آگے 6 iota کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے مطلب plus ہے تو یہ ہو جائے گا minus 1 plus 6 iota یہ minus 1 plus 6 iota تو کیا یہ دونوں same ہے ہاں same ہے ہم لکھ دیں گے کہ ہماری statement 6 part ہے اس میں ایک ہم expression given ہے اور وہاں سے a اور b کی values ہم نے find کرنی ہے اور اس نے a اور b کی value خود سے given ہے مطلب اس نے بتائی ہے کہ جب وہ solve کرتا ہے تو اس کے پاس a اور b کی جو values آتی ہیں وہ یہ ہے یہ ہے جس کا question number 1 اور اس کا part ہے 6 اس میں کیا ہے ہمارے پاس کہ if a minus 1 minus into b plus 3 iota is equal to 5 plus 8 iota کہ اگر ہمارے پاس یہ expression given ہو تو ہمارے پاس a کی value نکلتی ہے 6 اور b کی value آتی ہے minus 11 تو ہم اس کو solve کریں گے دیکھیں گے کہ ہمارے آتی ہیں تو ہم link دیں گے کہ statement true ہے ورن statement false ہے اب کیا ہوگا a minus 1 minus and multiply ہوگا یہ ہو جائے گا minus b minus plus minus 3 iota is equal to 5 plus 8 iota ہم نے kis ki value find کر nia a a or b ki ab a or b is site پہ رہنے دیں گے پڑا ہو ہے 5 plus 8 iota اب یہ minus 1 تھا دوسری سائٹ پہ ہو جائے گا plus 1 یہ minus 3 iota تھا دوسری سائٹ پہ ہو جائے گا plus 3 iota 5 plus 1 6 plus 8 iota plus 3 iota یہ ہو جائیں گے 11 iota اب اب اگر ہم iota والی term کو iota والی term کے ساتھ compare کریں گے یہاں ہمارے پاس کوئی iota والی term نہیں ہے تو ہم real values compare کریں گے تو ہمارے پاس equation آ جائے گی جی a minus b is equal to 6 real values جی ہے جن کے ساتھ iota involved نہیں ہے کیونکہ جن کے ساتھ iota involve 6 اور b value minus 11 نہیں نکل دی تو ہم just یہ لکھ دیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس statement ہے اور اس نے a اور b کی جو answer دی ہو ہیں تو یہ کیا ہے false بس ہم نے just یہ بتانا تھا اب اس کا باقی پار سا آپ خود کر لیں گے اس question number اب میں چلتا بتانا ہے کہ express each complex number in the standard form اب اس کی standard form کیا ہوتی ہے کہ پہلے real value اس کے بعد plus یا minus جو بھی sign ہو اور پھر b iota مطلب iota والی values ہمیں ایک expression given ہوگا ہم نے اس کو solve کر اس form میں لے کے آنا ہے تو expression کیا ہے اس کا جو first part ہے first part 2 plus 3 iota 2 plus 3 iota آگ ہے plus 7 minus 2 iota ہم اس solve کریں گے یہ ہو جائے گا 2 plus 3 iota plus 7 minus 2 iota 2 plus 7 کیا ہو جائے گا 9 3 iota minus 2 iota مطلب plus iota تو یہ standard form میں آنی گیا مطلب پہلے real value اس کے بعد iota والی value تو بس ہمارا یہ answer ہے تو اسی طریقے سے اس کے بعد جو بھی part سے آپ خود کر لیں گے اس کا last part ہے وہ میں آپ کرا el دیو پار دیو باقی سیکنڈ اور ثرڈ آپ اسی طریقے سے خود کر لیں گے fourth part میں جی ہم نے کیا کرنا ہے fourth part میں ہے 2 iota square plus 6 iota cube plus 3 iota power 16 minus 6 iota power 19 اور plus 4 iota power 25 5 ہم نے اس کو simplify کر کے اسی form لکھنا ہے کہ پہلے real ویلیوز اور اس کے بعد iota والی اب ہم اسے simplify کریں 2 into iota square کی کیا value ہے minus 1 put 6 اب اس کو even power میں convert کریں گے یہ 2 کے multiple میں تو ہم اسے کیا لکھیں گے iota power 2 plus 1 3 کو plus 3 یہ پہلے سے even ہے power ہم کیا لکھیں گے iota power 2 multiply by 8 16 minus 6 اب یہ power odd ہے سب سے پہلے even میں change کریں even میں کیسے ہوگی 18 plus 1 plus 4 iota 25 24 plus 1 اب جو odd power تھی ہم نے ان کو کیوں change کیا تاکہ ہم اس کو 2 کے multiple میں لے کے آسکیں یہ even power تھی ہم نے direct 2 کے multiple میں اس لکھ دیا 2 multiply by minus 1 یہ so ختم ہوگیا minus کی power جب even عجوف تو ہم minus ختم کر دیتے آگے 1 کی power 8 وہی 1 آئے گا 3 minus 6 اب iota کی power 18 ہم اسے لکھ سکتے ہیں iota square multiply by 9 dot iota power 1 کو iota لکھتے ہیں plus 4 iota power 24 ہے مطلب even ہم کیا لکھیں 2 2 multiply by 12 dot iota اب جب ہم اسے آگے simplify کریں یہ کیا ہو جائے گا minus 2 6 into minus 1 مطلب minus 6 اور 7 میں کیا پڑھ ہے iota یہ ہو جائے گا minus 6 iota آگے کیا پڑھ ہے plus 3 پھر minus 6 iota square کی کیا value ہے minus 1 کی power کیا جائے 9 dot iota plus 4 iota square کی power کیا ہے minus 1 whole power کیا ہے 12 dot iota ہم جسٹ ہم نے کیا کیا اس step میں ہم نے جسٹ اس step میں وہ والی جو values تھی iota square کی values ہم نے put کر دیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو مزید simplify کریں گے اور standard complex values یعنی iota والی values ہوتی اب کیا ہے minus 2 plus 3 کیا ہو جائے گا minus 2 plus 3 plus 1 اس کے بعد کیا پڑھ minus 6 iota یہ minus 6 iota میں نے ان دو کو solve کر یہ چیزے لگ دیا اور start میں plus نہیں لگ تے میں 6 iota ویسے لگ دیا آگے ہے minus 6 minus 6 into minus کی power کیا ہے odd odd power ہے تو مطلب minus باہر آ جائے جب یہ والا minus باہر آئے گا یہ پہلے سے minus 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 plus ہو جائیں گے اب 1 کی power 9 1 ہوتا ہے 6 1 6 multiply by iota یہ کیا ہو جائے 6 6 iota آگے ہمارے پاس کیا ہے plus 4 minus 1 مطلب minus کی power کیا even even power ہو تو minus ختم ہو جاتا ہے پھر minus ختم ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا پڑھ ہے 1 1 کی power 12 1 کی power 12 1 ہوتا ہے اور 7 میں کیا پڑھ ہے iota تو یہ آجائے گا 4 iota اب iota والی values آپس میں سال ہو جائیں گی باقی values آپ میں یہ minus 6 iota یہ plus 6 iota آپ اس میں cancel ہو جائیں گے تو جو پارٹ سے آپ لو خود کر لیں گے اب میں چلتا ہوں question number 3 کی طرح question number 3 میں کیا ہے question number 3 میں simplify and write your answer in the form a plus b iota اس میں ہمیں دو دو expression given ہے مطلب ان کو آپس میں multiply کرنا ہے اور multiply کر کے a plus b iota کی standard form مطلب سب سے اس کا جو first part question number 3 part first اس میں ہمارے پاس ہے minus 7 plus 3 iota multiply by minus 3 plus 2 iota ہم نے جس کیا کرنے ان کو multiply کرنے اور اس کی اس standard form میں لے کر آنے standard form کون سی a plus b iota اب minus 7 multiply by minus 3 minus plus 7 3 21 آگے minus 7 multiply by plus 2 iota minus plus minus 7 2 14 iota اب plus 3 iota multiply by minus 3 plus minus 3 iota plus 3 iota multiply by plus 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 iota 6 here iota 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 21 minus 14 iota minus 9 iota plus 6 iota square کی کیا value ہے minus 1 یہ ہم put کر دیں گے یہ ہو جائے گا 21 minus 14 iota minus 9 iota plus minus minus 6 اب real values آپس میں solve ہوں گی 21 minus 6 15 minus minus plus ہو جائیں گے sign minus کہہ گا 14 plus 9 23 تو یہ آگے ہمارے پاس standard form مدلب start میں real values اس کے بعد imaginary یا complex اس کے باقی جو بھی parts ہیں وہ آپ لو خود کر لیں گے اس کا ایک part ہے third part ہے minus 5 sorry میں اس کا بھی لکھ لیتا ہوں اس کا جو third part ہے اس میں square ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے just square open کرنا ہے square ہے under root 5 minus 3 iota whole square a minus b iota whole square اسی تھی کے سے کریں گے سب سے پہلے a کا square یعنی under root 5 square اس کے بعد minus 2 a والی value کیا ہے under root 5 b کی value کیا ہے 3 iota 7 میں کیا ہے plus 3 iota مطلب مطلب b کا square اسے solve کریں گے under root 5 اور square cancel 5 یہ ہو جائے گا 2 3 دا 6 7 میں کیا ہے 6 اور یہ کیا ہے under root 5 اور 7 میں کیا پڑے iota 9 real value ہے اور اس کے بعد iota والی value تو اس طریقے سے ہم solve کریں گے اب ہم چلتے ہیں اس کا جو question number 4 question number 4 میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے simplify کر کے a plus b iota میں لکھنے اب ہمارے پاس given ہے minus 2 over اس کی جو first ہے minus 2 over 1 plus iota ہم نے اسے simplify کر کے a plus b iota اس form میں لکھنے اب ہم اسے کیسے simplify کریں گے اس کو simplify کرنے کا جس آسان سا method ہے rationalize rationalize آپ کرتے ہوں گے کہ نیچے جو value پڑی ہوتی ہے اس کا ہم bar اچھا آپ یہ سمجھ لیں کہ one plus iota نیچے پڑے اس کا اگر ہم conjugate لیں conjugate میں کیا ہوگا one plus iota کا conjugate کیا ہوگا iota کے ساتھ والا جسائن ہے وہ change ہو جائے گا اور باقی values ویسی ہم اسے one minus iota کے ساتھ multiply کریں گے اور one minus iota کے ساتھ divide کریں گے کیونکہ جو بھی ہم operation perform کرتے ہیں اس کا الٹ بھی perform ضروری کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے multiply کیا ہے تو ساتھ میں divide بھی ضرور کریں گے اب جب اسے multiply کریں گے یہ ہو جائے گا minus two into one minus iota نیچے ہو جائے گا one plus iota into one minus iota ہم نے جسٹین نے اکٹھا کر کے لے گے اب کیا ہوگا minus two multiply by one یہ ہو جائے گا minus two minus two multiply by minus iota minus minus plus یہ ہو جائے گا two iota divided by a plus b اور a minus b کیا ہوتا ہے a کا square مدلہ one کا square plus minus minus iota square اب جب اسے مزید solve کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاس اس چیز کو میں اب یہاں پہ solve کر رہا ہوں یہ اوپر ہے minus two plus two iota اور نیچے ہمارے پاس سے one کا square کیا ہوتا ہے one minus iota square iota square کی کیا value ہوتی ہے minus one اوپر ہے minus two plus two iota نیچے ہے one minus minus plus one اگر ہم اوپر سے two کامل لیں تو کیا آجاتا ہے minus one plus iota نیچے ہمارے پاس کیا پڑا ہے two two سے two cancer تو یہ آگے ہمارے پاس اس کی standard form اس کے جتنے بھی parts ہیں وہ آپ لوگ اسی طریقے سے کریں گے اور یہ question number four important question ہے کیونکہ اس میں سے لازمی ایک chart question آتا ہے question number four total six parts یہ آپ اسی طریقے سے کریں گے first second and third بالکل same now fourth جو ہے اس میں وہ بھی بالکل same کیونکہ اس میں just lcm ہم نے لینا اور اس کے بعد اس ریشنل ائز کر نے fifth میں ہے کہ ہمارے پاس square ہے ہم نے just square open کرنا ہے six part جو میں گھر دیتا ہوں question number four part six six میں ہمارے پاس one over two plus three iota into into one minus iota اب کیا کریں گے سب سے پہلے انہیں multiply کریں گے آپ اس میں two one the two minus two into iota two iota plus three iota into one plus three iota plus minus minus three iota into iota iota square اب اس simplify کریں گے یہ ہو جائے گا one over two minus two iota plus three iota مطلب plus iota آگے minus three iota square کی جگہ minus one put کرنے گے آگے کیا ہوگا میں یہاں پہ کرتا ہوں یہ one over two plus iota آگے minus minus plus three مطلب plus three یہ جائے گا is equal to one over two plus three five plus iota اب اس اس فارم میں کیسے لے آئیں گے اب اس conjugate کے ساتھ multiply اور divide کریں گے five plus iota کا conjugate کیا ہوگا iota کے ساتھ والی جو iota کے ساتھ جو sign وو change ہو جائے گا پلاس کا sign تو minus iota اور minus مطلب plus iota کو ہم نے just minus iota کیا کیونکہ conjugate میں اس طریقے سے ہوتا ہے اوپر one اس کے ساتھ multiply ہوگا تو اوپر آ جائے گا five minus iota نیچے a plus b into a minus b کیا ہوتا a square درمیان میں minus second term square اب جب اس solve کریں گے مزید simplify کرتے ہیں تو اس کا answer کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اوپر کیا پڑ ہے five minus iota یا جائے گا five minus iota divided by five کا square twenty five minus iota iota square iota square کی کیا value ہے minus one اوپر ہے five minus iota divided by twenty five minus minus plus one اوپر ہے five minus iota divided by twenty six ہم کیا کریں گے ہم اسے الہد الہد کر کے لکھ لیں گے five divided by twenty six minus iota divided by twenty six تو یہ پہلے first part جو اس کا real ہے اور second اس کا imaginary یہ تو اس کے باقی جو درمیان والے چار parts ہیں وہ آپ خود کریں گے تو یہ تھی ہماری exercise number two point six اس ویڈیو کا first part کریں گے تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ